شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرص کرنے لگا یا علی آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے ایک حکیر سا سوال میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں اگر اجازت ہو تو عرص کروں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ کے رسول نے مجھے علم کا دروازہ کہا ہے میرے در سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں گیا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں اس شخص نے کہا یا علی جو انسان یہ چاہے کہ اسے موت دیر سے آئے وہ زیادہ زندہ رہے تو وہ کیا کرے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دیر تک زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ صبح کا کھانا جلد کھایا کرے اور اپنے پاؤں میں زیادہ تنگ جوتے نہ پہنے اور جو لباس پہنے وہ ہلکا سا ہو اور فجر کے بعد یا اثر کے بعد ایسی جگہ پہ جایا کرے جہاں ترخت ہوں کھلا آسمان ہو خوشکوار ماحول ہو اپنے جسم پہ محنت کو نافذ کرے اور عورتوں کے پاس کم جایا کرے جس انسان نے ان چیزوں پہ عمل کیا تو اللہ کے کرم سے وہ جسمانی اور روحانی امراض سے دور رہے گا اور موت اس کے جسم پہ دیر سے آئے گی اے شخص یاد رکھنا اللہ نے لوہ محفوظ پہ انسان کی موت کو اتنا جلد نہیں رکھا لیکن انسان کی غلط عادتیں وقت سے پہلے انسان کو ختم کر دیتی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مرجان پتھر پہن کے اللہ سے جو دعا مانگے گا چاہے اس کے مقدر میں ہو یا نہ ہو اللہ اسے ادا کر دے گا تب ہی اس پتھر کو مقدر بدلنے والا پتھر کہا جاتا ہے تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کام پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے